السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی مدینہ یوٹیوب چین جیسا کہ دوستو آپ کئی روز سے لخنو کے اندر جو لولو مول کھلا ہے اس کے بارے میں سن رہے ہوں گے خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لگتار سرکیوں میں بنا ہوا ہے اسی کو لے کر کے میں آپ سے آج بات کرنے والا ہوں لخنو کے لولو مول بے نماز پڑھنے والے نو لوگوں میں سے چار کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے پولیس کمیشنر دھروکان تھاکن نے منگلوار کو بتایا کہ سی سی ٹی وی سے آروپیوں کی پہچان کی گئی تھی ایک کا نام اس میں ریحان بتایا جاتا ہے ایک کا نام لکمان بتایا جا رہا ہے اور ایک کا نومان لخنو کے خورم نگر کے رہنے والے ہیں آتف خان لکھیمپور کے محمدی کا رہنے والا ہے لکمان اور نومان سگے بھائی ہیں یہ بائیک سے مول میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تھے پکڑے گئے لڑکوں نے پولیس کو بتلایا ہے اثر کی نماز کا سمیں ہو گیا تھا اس لیے مول میں جگہ ڈھونڈ کر دوسری منزل پر نماز پڑھنے چلے گئے سرچھا کرمیوں نے روکا تو ان سے ریکویسٹ کی بہت کہنے پر وہ مانے اور نماز کرنے لیا نماز کے بعد آٹو سے واپس چلے گئے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کو لے کر اتنا ویواد ہو جائے گا تو چار لڑکوں کو گریفتار کیا گیا ہے اور ابھی پانچ لوگوں کا گریفتار ہونا باقی ہے اب پتا تو یہ بھی لگانا چاہیے کہ آخر ان لوگوں نے کس کے کہنے پر نماز پڑھی تھی اس کے بیچے ساجش کیا ہے حالانکہ اتر پردیش کے سیم یوگیہ دتنات نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اسے راجنیتی کڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہاں کا جو پرشاستہ نے اس سے بھی سکتی کرنے کو کہا گیا ہے تو دوستو آپ لوگ کی کیا رہی ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ